یہاں کی جائے کیونکہ یہاں پہ امن قانون کی صورتحال پیدا ہوگی لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور یہ تباکن صورتحال جو ہے یہ ہندوستان کے لیے بھی ایک بلکل یہ ان کی ان کے حدود میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور ہم لوگ بھی اس پہ قابو نہیں پاسکتے ہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ میروائے صاحب کے خلاف جو کاروائی کا ارادہ ہندوستان رکھتا ہے اس کو یہاں پہ کشمیر میں کی جائے اور یا پھر یہ واضح کر دیا جائے کہ کونسا ایسا خطہ کونسا ایسا جنم ہے کہ ہمارے مذہبی لیڈروں کو یہاں پہ اور سیاسی لیڈروں کو یہاں پہ حراستان اور پریشان کیا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ ان پہ جو پابندیاں آئید کی گئی وہ غیر معقول ہے اور یہ مداخلت فی الدین ہے اور جمعیت اہل حدیث کے ساتھ بھی ایسائی ہو رہا ہے جن سیاسی لیڈروں کو یہاں پہ گرفتار کیا گیا ان کو مذہبی لیڈروں کو گرفتار کیا گیا ان سب کو واپس یہاں کشمیر کے جیلوں میں منتقل کیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوپر جا کے کسی کا مکام بھی نہیں گیر گیا پولیس پبلک میٹنگ کا مقصد یہی ہے کہ پولیس لوگوں کے پاس پہنچے اور علاقے میں پولیس کو کس طریقے سے کام کرنا چاہیے لوگوں سے مل پائیں لوگ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے علاقے کی کیا کیا پرابلمز ہیں وہ شیئر کریں پولیس کے ساتھ اور پولیس اور پبلک کے بیج کا جو گیپ ہے اس کو کام کیا جائے اس مقصد کے ساتھ پولیس پبلک میٹنگز ہوتی ہیں اور اسی مقصد کے ساتھ چونکہ اب ہمارے الیکشنز کا بگل بھی بجا ہے تو ایک سینس آف سیکیورٹی لوگوں میں آئے ہم یہ ڈرائیب جو ہے وہ کانٹینیو رکھیں گے پریفل ایلیاز میں جا کے بھی پبلک میٹنگز کریں گے تاکہ لوگ جو ہے وہ ایک سیکیور محسوس کریں اور سینس آف سیکیورٹی لوگوں میں آئے دیکھ سکتے ہیں دشتری ہسپیٹل کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی ایک اور دوسرے بچ چھوٹے بچی کی ڈیڈ بڑی ملی ہے یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو آگے بھی دکھانا چاہوں گا اس نے بتایا ابھی تک ہم نے کہا کہ تین لیڈیز کا عوارشن یہاں ہسٹل میں کیا گیا ہے اس میں جو ہے کوئی سات مینے کا بچہ جو ہے وہ تھا پھر ساڑے چار مینے کا ایک دوسرا انیویڈیول عوارشن تھا تو اس میں لیڈیز جو ہے وہ ہسٹل میں آئی ہیں درد تھی ان کو اور ڈاکٹرز نے آٹھا سونڈ بگرہ کرنے کے بعد جو ہے فیصلہ لیا انہوں نے کہ کیا کرنا ہے تو تو انہوں نے ان کے عوارشن کیا ہے عوارشن کر کے جو میٹیریل ہوتا ہے عوارڈڈ بیٹیریل جو ہے وہ اٹینڈنٹ جو ساتھ میں ہوتا ہے ڈاکٹرز نے ان کو دیا ہوا ہے تو بس اتنا ہی ڈاکٹرز نے میرے کو ہوتا ہے ڈاکٹرز کا نگلیجنس جو ہے وہ نہیں ہے اس میں ڈاکٹر ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کے پاس جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ڈاکٹر نے اس کا آراج کرنا ہے میرے کو مڑو آوارڈون سے لیڈیز بچاری وہ سردیوں میں جو ہے ان کو نیچرل آوارشن جب پینز وغیرہ ہوتی ہے میں جہاز یہاں سے بھیجا کرتا ہوں ان کا یہاں آکے وہ آپریشنز وغیرہ کیا گاتے ہیں لیڈیز کی ایسا پایا گیا تو اس پہ جو آوارڈڈ میٹیریو جو ہوتا ہے وہ آٹینڈن کو دیا جاتا ہے اور آٹینڈن جو اس طرح آگر نگلیجنس کرتا تو اس پہ ایکشن جو وارنٹیڈ ہوگا لہا گیتا ہے تو ان کے گھنے سٹیکشن لیا جائے تو سوسائیڈی کو کیا میسیج دینا چاہیے آپ کی تروں کہ ریومرز پہ جو ہے بلیو بھی کرنا چاہیے ؑ ریومرز پہassy میں نے چاہیے پہلیٹی میں نے چاہیے کینٹ اگر تہل کو دیکھا شکر کینٹ اگر میں پرounérioرزпа ریمے اچھا آیا یہ ایک ساتھ ہے لیکن پھرو شکری ساتھ ہے کیا toilette ڈیونس موسیقی 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 دیدو دیدو ساندار تندر دیدو دیدو ساندار تندر ساندار تندر بوی باش ساندار تندر بوی باش ساندار تندر نرے تکبیر اللہ حرم جیہ پر نام بول دیئے میرا نام شیخ علام نبی ہے ایم ریٹائر ڈیسٹنگ سیسن ججج اور میرے حال میں ہم ایک سال یا کچھ ماہ کے بعد ہم یہاں دوبارہ میں رہے ہیں پچھل سال ہم نے پانچ جنواری کو یہاں پہ اپنا اپنا اتجاد جارت کیا تھا اس دن اسی سادنہ پاس پہ میرے حال میں آپ سب واقف ہیں ڈلی تک ہماری آواز پہ پہنچی ہے اور آپ لوگوں نے پہنچائی ہے پچھل سال یہاں پہ ہم حادثہ ہوا سادنہ کو پر کوئی گہرہ آدمی یا تاس آدمی مارک سکرم موت کی غاوش میں چلے گئے ڈلیشر کی وجہ سے بھرپائی اور بتا بتے اس کے بعد پھر ایک سال گزرا اس وقت بھی ہم نے یہاں پہ اتجاد برج کیا اور آپ لوگوں کی مدد سے ہماری وہ آواز جو ہے آگے اگلے اوانوں انتی اوانوں تک پہنچی اور اس پہ کوئی عمل بھی ہوا لیکن وہ عمل ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی راحت پہنچ سکے اب ایک سال گزر کے بعد لگ بگ دس آدمی ہمارے اس گلی میں اور ان کی جان چلی گئی ہے ابھی آئے تین آدمی اور ان کی دیت ہوئی ہے آپ سب کو پتا ہے تو یہ سادنہ گلی جو ہے یہ ہمارے لئے مسیبت بن چکی مسلسل مسیبت انیس سو پچاس سے لے کر آئے تک جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے ایک سو پنتالیس آدمی کے قریب موت کی آگوش میں چلے گئے اور اس سال کا جو ونٹر آئے یہ تو ہمارے لئے مسیبت اور ایک دکھ بڑی کہانی آپ کی ڈیمائنس کیا ہے ہم مقصر کہہ دیں دیکھیں جو ہمارا علاقہ جگرات پہی تنل بنائی جائے اور کوئی حل نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں ایک تو ہماری اموات ہوتی ہیں ہر سال سکورز آف پیپل مالک ان کی جان چلی جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ ہماری اکانومی پہ جو اثر پڑتے ہیں اس سال کی ہم آپ کو بتائیں شاید آپ کو پتہ بھی ہو وہاں پہ فاقہ کشی ہے وہاں پہ کوئی اسنشل نہیں آپ کا گیس نہیں آپ کا آکا نہیں اور جلانے کے لئے کچھ نہیں اور ایک مہینے سے وہاں پہ پہ پاور سپلائی نہیں جی صاحب مختصر میں بتائی ہم پری میٹیو سٹیج میں لے رہے ہیں اس وقت دیکھیں دو چیزیں ہم اس پہ آ رہے ہیں ہم اس پہ آ رہے ہیں اس وقت بیس فٹ برف ہے وہاں پہ روڈ پچھلے دو مہینے سے بند ہے اچھا حالات ہیں کہ اس وقت پاور سپلائی جو ایک مہینے سے نہیں ہے تو اس کا جو واحد حل ہے جو واحد حل ہے وہ ہی ہے کہ کنل کامیز کی جائے اثر وائز ایک اس کا حل اور بھی ہے لیکن وہ سیاسی حل ہے لیکن ہم بات بتائیں کہ ضرور بتائیں کہ کیونکہ جس حد تک ہم نے اس سال سفر کیا مصیبت دیکھی دکھ دیکھے درد دیکھے ہم نے تو اس کا حال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گوھرمٹ ٹھیکر پالٹی کے لیے اس پہ بات کریں ہماری ٹیٹوار روڈ کو کھول کے اوڑی سے سے لگر ساتھ ملا دیں جو ہمارے جو بچے ہیں یہاں بانی حال کے اندر ان کو محروم رکھا جا رہا ہے اور ایسے اپروچیبل لوگوں کے کام یہاں پر کرے جاتے ہیں یعنی ریکریٹمنٹ کے حوالے سے یہ بھی ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ جو ہے کہ رامپند بنیال سیکٹر میں اگر سروے کی جائے تو ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے یہاں پر بہت ساری فیملیز جو ہے گھر اجڑ گئے ہیں بہت سارے نوجوان جو ہے حادثوں میں ہلاک ہو گئے ہیں یاترہ کی گاڑیوں کی بات کریں دوسرے فیملی والی گاڑیوں کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں ابھی بھی چاہے گورنر انزام ہے کہ بات کریں آپ پیچھلی جو سرکارے رہے تو کم از کم یہ پچیس کلو تیس کلو میٹر کا سٹرچ ہے آج بھی اس کی سرپیز جو ہے انتہائی بری ہے ضرورت ہے کہ کم سے کم افیکٹیونیس جو ہے administrative point of view سے بھی جو ہے اس میں دکھائی جانی چاہے چونکہ سبھی لوگ تو جو ہے وہ ہوای جاز میں سفر نہیں کرتے ہیں جو لوگ ووٹ ڈالنے والے ہیں جو لوگ بچارے سادے لوگ جو سفر کرنے والے ہیں وہ گھنٹوں تک جیا ٹرائفک جامنگ میں رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو حادثات ہے یہ on a professional جو cutting یہاں رامبان بانیہال سٹرچ میں ہو رہی ہے اور اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کئی جگہوں پر ٹاور گرنے کے کگار پر ہے کہیں پر کبرستان جو ہے وہ کھسکنے کے اس کگار پر ہے تو یہ ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے ہم گورنر انزام ہے سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ کمپنی کے اوپر جو ہے پورا شکنجہ کسا جانا چاہے کہ ریکریٹمنٹ کے حوالے سے بھی بانیہال کے جو ٹیکنیکل بندے ہیں جو ڈگری ہولڈر جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے ان کو کمپنیز میں لگائے جائے اور سرپیس کو جو ہے تقریبا ڈبل ٹرائفک کے لئے جو ہے یہاں پر ریسٹور کیا جائے تاکہ پیسنجرز جو ہے کم سے کم آج اس کمپیٹرائزن اس دور میں جو ہے ان کو گھنٹوں تک سٹنڈر نہ رہنا پڑے اور ہاتھ سو سے بھی بچا جا سکے جی